میں اس سے زیادہ کوئی پروف نہیں دے سکتا یہ رویونیو کوئی کھاتا ہے مختیارکار کی رپورٹ ہے تپیدار ڈی سی ہے دیکھو یہ اگر یہ رویونیو ٹنڈولی آرکا ہے اس کی رپورٹ ہے تو ستہ اکڑ میں کوئی بھڑے کی زمین نہیں ہے کچھ نہیں ہے پینتالیس اکڑ چودہ گھنٹے میرے نام پہ چار اکڑ ستہ اکڑ بی بی شما کے نام پہ سترہ اکڑ کچھ گھنٹے علی ممندو اور اس کے بھائی ہیں ان کے نام پہ کوئی ایک گھنٹا بھی نہیں ہے جو ا اپنا ڈھورے کی یہ سارا یہ بے بنیاد یہ خالی افوائیں پھیلارے ہیں خالی بلیک مل کر رہے ہیں ہمیں تو ہمیں بھتا دو لیکن ہم بھتا نہیں دیں گے ہم نے قانونی دا رہے ہیں ہم ان کو سب کو بتا دیا درخواہ دیا ہم ایک روپیہ بھی ان کو نہیں دیں کیوں دیں ان کو یہ بھتا مانگ رہے ہیں سیدھا سیدھا ہمارے سے یہ بھتا مانگ رہے ہیں پہلے لیے اب زرزمین میں نے لیے فصل لگے ہوئے ہیں جو کیلہ ایسا فصل ہوتا جو بندہ یہ جب ٹائم خ تو میرے ہنڈور کر رہا ہے ابھی جو گناہ ہے وہ چاچے علی زمین میں چار اکڑ ستہائیس گھنٹے وہ تو ان کا مسئلہ ہے لیکن ابھی جو دوسری بنی اس میں وون کھڑے تھے وہ بھی چاچے کو آنے نہیں جا وہ کو تنگ کر رہے تھے ان کے مزدور وغیرہ کو وہ بھی آج ہم اپنا کات کے کھیڑی کر رہے ہیں زمین ہمارے پاس ہے قبضہ بھی ہمارے پاس تھا ہر چیز یہ صرف ہمیں ڈسٹرپ کر رہے تھے ادھر جو بھی ہمارے بندے کام پہ جاتے ہیں ان کے ساتھ لڑ پہلے بھی ایک دو ڈرامے کر کے بیٹھے ہیں ان کے پروف ہیدھر پڑے ہیں اس میں پولیس کی رپورٹ بھی ہے اور سیشن کورٹ کا آڈر بھی ہے جو انہوں کی جو اپنا بائی سے بھی کی فیاروں کے لیے اپلائی کیا تھا وہ کنسل ہوئی ہیں یہ ان کے پاس پروف ہے اس سے زیادہ طور کو پروف ہوئی نہیں سکتا پروف لے کے ہیں سر جی تو میں آپ آپ سب دوست ہیں میرے اس کے سامنے اگر ساتھوں آپ فارم ریجسٹری لے آئے تو موسٹ ویلکم ہم زمینوں کے والے قبضے تھے انہوں نے کرائے فائرنگ کرئے انہوں نے ہماری زمین میں میں تو وہ رہا ہوئی ہے انہیں پچانس بندوں نے آگے فائرنگ کرئے لیڈیز کے ساتھ ہیں حملہ کیا ہمارے ہاریوں پہ ایک دو گھر ہمارے ہاریوں کے بھاگیں بچارے کولی تھے وہ بچارے بھاگ کے جان چھڑا ہی انہوں نے آگے فائرن تو ہمارے پاس ہے دیکھو انتظام ہے کہ اس میں پولیس کا قصور ہے پولیس کو کل اگر آگئی ہے لائن آڈر کے لیے تو ہماری دوست میڈیا والے آکے وہ خود ہی آکے پولیس ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے دیکھو یہ تو کل کی بات ہے نا تمہارے پاس جب پولیس آئی ہے ادھر لائن آڈر کے لیے کھڑی ہے کل کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا کوئی گولی نہیں چلی تو پولیس کو بھی رینے وہ نہیں دے رہے نا ہم تو موسٹ ویلکم ہم تو بولتے ہیں پولیس کھڑ ہم دو نمبری نہیں کریں گے ہم فائرنگ نہیں کر سکے لیکن آج تو انہوں نے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرا ہے پولیس کے اوپر پولیس کی موبائل پہ فائرنگ کریے ایک مرتبہ پہلے بھی کریے آج بھی کریے بائی پروف ہے پولیس خود ادھر کھڑیے اب دیکھتے ہیں پولیس ان پر ڈوٹی اٹکا کا کیس کرتی ہے نہیں کرتے ہیں ہمارے بندوں پہ جو فائرنگ کریے ہم تو افیار کرائیں گے انہوں نے صبح تو ہمارے جو بندوں پہ فائرنگ کریے وہ تو ہمارا رائی تو ہم کرائیں گے فیار لیکن پولیس کے اوپر اسٹیٹ کے اوپر انہیں فائرنگ کریے اسٹیٹ کے ساتھ لڑ رہے ہیں ابھی تو یہ ہمارے ساتھ تو پہلے لڑ رہے تھا اب تو انہیں اسٹیٹ کو بھی انوارمنٹ کر لیا اب اسٹیٹ کے اوپر سے انہیں فائرنگ کریے جیسے چاچے نے آپ کو بتایا یہ گاؤں مریض ندھو ایک پڈ ہے سرکاری پڈ ہے ہمارے کوئی کیا اللہ چاہ رہے ہیں ہم وہ در خالی کروائیں اب دوست اگر گئے ہوں گے گلام سولی ہے میرے خیال میں تو وہ در اس گاؤں کا اس بنی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں میں کلیر کرلوں یہ دو چیزیں اس کے بیچ میں سرکاری روڈ آتا ہے روڈ کے بعد ہماری ذریع زمین آتی ہے ان کا گاؤں ان کی زمین ہمارا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ خالی بلیک میلنگ کی وجہ سے لوگوں کو بے اوقوف بنانے کے لیے یہ خالی افواہ پھیلا رہا ہے تو بھئی یہ جو گاؤں ہیں یہ ہمارا گاؤں مستمار کر رہے ہیں نیٹ پہ بہنے آ جاؤ نہ یہاں برادری آ جاؤ پھیلان بندہ ہے بھلیں اس پہ انکوائری بٹھائیں ہم ہر چیز میں تعاون کرنے کو تیار ہیں اگر ان کی زمین ان کے گاؤں کو اگر ہم نے ایک انٹ بھی اگر ان کو تچ بھی کرا ہوگا نہ ہم جرمدار ہے اس چیز یہ بتا رہا ہوں نو کورٹ پہ ون فورٹی فائب ہے ان کے پاس تو کچھ نہیں جائے ان نے پھر ون فورٹی فائب کری تو گورنمنٹ اپنے انڈر میں لے لے ہوئے تو گورنمنٹ نے بولا بھئی میرے پاس یہ پاور نہیں ہے ایک فرد کی زمین ہے کھاتا اس کا ہے ریجسٹری اس کی میں کی کروں میں کیوں گو اس کو گورنمنٹ کے انڈر میں لوں اس نے بولا جس کی زمین ہے اس کے حوالے کوئی ادھر جا کے لائن ایڈر کا اس ایسے چھو کو بلا بھی تم خیال کرو ایسے چھو کو اتنے تک بھی میڈم نے بولا تھا وہ میڈم تھی تو اس نے بولا اگر کوئی اڑی کرتا ہے چاہے نائے ہو یا ان پر تم افیار کرو کل گئی ہے تو ہماری دوستیں میں نام نہیں لیتا ہوں تمہارے سامنے جو یہ خود چیخ رہے ہیں پولیس ہمارے گھروں پہ آگئی ہے اب جب پولی نہیں ہے تو یہ پولی ہمارے گھروں پہ فائرنگ ہو رہی ہے ہم تو بھلے بھلے پولیس دو گھڑیاں چار گھڑیاں سر بتا رہا ہوں نا رائلہ مقسی کے پاس کل فیصلہ تھا تو رائلہ مقسی کے پاس پینتالیس اکڑ چودہ گھنٹے رائلہ مقسی بھولا جو ارشاد کا کھانت آ گیا ہے تم اس پہ نہیں کرو باقی چار اکڑ ستا ہے گھنٹے ایڈی سی ون کے پاس تاریخ ہے وہ ہو جائے اگر تم جیت جاؤ گے میں چاچے سے تمہیں لے کے دے دوں گے اگر اس کے بعد چاچا جیت بھی جاتا ہے تو میں چاچے کو منت کر کے آپ کو پیسوں سے لے کے دوں گے بولے ہم ایک گھنٹے میں بتاتے ہیں اس کے بعد آپ اس چیز کا بھلے رائلہ مقسی سے آپ اس چیز کا موقع لے لے تو جو میں لفظ لفظ بروہ رہا ہوں آپ اسے پوچھ رہا ہے ایک لفظ کا فرق نہیں ہو ہاں ارز تو کرے ہیں تو کافی دی ہیں نکھاں ڈھائی مہینے جے قریب قریب ہی روز میڈیا آتے ہیں تے پیو شیر جمال چاہتے ہو سا سان جا گھر بلڈوز تھا تھی ہیں اسان جی زمین آئے اسان جی زمین تے ہی قبضوں تھا کن اگر ہنوٹ کوب پیپر آئے ایمینے آئے ایمپی آئے پولیس آئے ریوینیو آئے چنگا مٹھا آئے ناسان جے زلے جا جتے بھو پنچلو کرنے چاہے اسی کرنے آئے تیار آئے ہنوٹ کا شائے کنے راہ پہ کنا کے اشراع مانوں کے پریشان کرنوں چھو یہ اگال سٹری کنے بھی گالیاں تو ہوں پڈ میں ویٹھو آئے اسان جی بنی میں کون ویٹھلا جو جو اسی ان کے چپڑ کھنائی ہوں کوب نمائندوں کوب گورنمنٹ جو مانوں کو چنگوں مٹھو ونجی دسے ان جے گھر کے اسان جے گھرے ضرور ہے ہتھلا تو جے اسی دوڑنڈ بھرے دیاں لائے تیارے ہوں اسی چھو پر آئے پڈو آرے گھر میں اسی بنی میں کونے ہوں ہوں مرید ندھو گو ٹھائکڑ پڈہ انہیں میں بیٹھو اسان جی بنی ڈیوی تاری گھروں آرسو چو ہی اتراری ستو پیو ننڈ پیو چھا ہو اینکے ہنجری اچانک جی برسات پون دیا کھنبی نکر دیا یہ کھنبی آگر نکری پیو آئے انجری پیپر کھنبی آگا بھرہ میں بوں جلسی پر کھنبی دیا ہے بابا یہ زمینو کون ملنوں مرنوں ہنو نہیں ہونکہ آ ک wat نہیں موسیقی 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 ہے ٹھیک ہے